کیا کرے مودی جی سہر کی طرف چلے یہاں گاؤں میں تو کوئی کام بچا نہیں مجھے لگتا ہے سہر میں جانا ہی پڑے گا چلنے کو گیجری وال چلتے ہیں لیکن پچھلے ہفتے میں ایک سہر میں بھی گیا تھا سہر میں بھی کوئی کام نہیں ہے بہاں پر بھی بے روجگاری ہے اصل میں یہ سردی کے موسم میں بے روجگاری ہوئی جاتی ہے تھوڑے دن کی بات اور ہے سردی کا موسم نکل لے دو پھر روجگاری روجگار ہوگا ارے مودی جی کب سردی نکلے گی بار بار باپس آ جا رہی ہے پہلے بہت سردی تھی اس کے بعد بیچ میں دھوپ نکلنے لگی اب پھر سے بھینکر تھنڈ پڑنے لگی پتہ نہیں سردی جانے کے بعد بار بار لوٹ کے آ رہی ہے ارے لالو جی میں تو روج مزدوری والے کپڑے پہن کر آتا ہوں ہلکے بینا سویٹر کے اور کسی بھی دن روجگار نہیں ملتا ہے اور ویسی جی تم بڑا ہلکی سویٹر پہن کے آئے ہو بلکل پتلی تمہیں تھنڈ نہیں لگ رہی ہے اس تھنڈ میں ارے اکلیس کیا بتاؤں تم صحیح کہہ رہے ہو اگر سردی میں سویٹر بغیرہ پہن کے آوگے گرم کپڑے اگر کام مل گیا تو کام کرتے بکس جسم میں گرمی ہو جائے گی اور سویٹر نکالنا پڑے گی اسی لیے میں پتلی سویٹر ہی پہن کے آ جاتا ہوں اور یوگی جی تو روج اپنی یہ ٹب لاتے ہیں ارے ٹب لاؤں گا نہیں ہو ویسی جی کیا پتا کب کون سا کام مل جائے اسی لیے لوہے کی ٹب میں اپنے ساتھ میں لیا پھرتا ہوں کیا پتا کب کون سا کام مل جائے لیکن یہ سردی میں بے روجگاری جانے کا نامی نہیں لے رہی ہے تو مودی جی مجھے یہ بتاؤ انتجار کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے اپنے پاس اور کوئی راستہ ہو تو بتا دو مجھے یا سہر کی طرف چلے سہر کی طرف کام مل جائے گا راہول میں نے تمہیں بتایا نہیں سہر جانے سے کوئی بائدہ نہیں ہے سہر میں بھی کام نہیں ملنا ہے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن میری بات کو سنتے نہیں ہوں بس یہ کچھ ہی دن کی سردی بجی یہ سردی جانتے ہی کام ملنے لگے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن تم میری بات کو سن نہیں رہے ہو دیان سے انتجار تو کری رہے مودی جی پورا مہینہ ہو گیا انتجار کرتے کرتے اور انتجار کر لیں گے بھائی کیا کریں سردی بھی کوئی اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے جب سردی میں کام نہیں ملا ہے اپنوں کو ہاں راول تم نے آپ کینہ کی سہی بات انتجار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس بار کی سردی تھوڑی لمبی ہو گئی کسی سال بھی اتنی سردی نہیں پڑتی تھی لیکن اس سال زیادہ سردی پڑ رہی ہے ارے لالو جی بوس آپ چھوڑو تھوڑا سا کاغج گتہ بغیرہ اگھٹا کر کے آگ جلاو یہیں پہ سیکھتیں اپنے آپ کو آگ سے لیکن مودی جی جتنی گرمی اس سال پڑ رہی ہے اتنی گرمی تو میں نے کبھی پڑتے نہیں دیکھی بہت گرمی ہے بیگ صاحب اب تھوڑا برپ کے پاس بیٹھے تو آپ سکون ملا لیکن مودی جی آپ کے دماغ میں یہ ایڈیا آیا کیسے برپ کے پاس گرمی بھگانے کا یہ ایڈیا آپ کے دماغ میں کیسے آیا اور راہل یوں ہی دماغ میں ایڈیا آ گیا رات میں جب لیٹا ہوا تھا گرمی بہتی نیند آنے ہی رہی تھی تو میں نے سوچا اگر سردی زیادہ پڑتی ہے تو لوگ آگ کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں اپنے آپ کو جب آگ سے سردی بھاگ سکتی ہے تو گرمی کس چیز سے بھاگے گی یہی میں نے سوچا تو میرے دماغ میں برپ کا ایڈیا آیا اور جیسی صبح ہوا گرمی زیادہ پڑی میں کیجری بال کی دکان سے یہ برپ کا تکڑا لے آیا اب اپنا سب لوگ برپ کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں گرمی بھاگ رہی ہے کی نہیں بھاگ رہی ہے بتاؤ پگل جائے گا پھر کیا کرو گے ارے بھئی پگلنے والی چیز تو پگلے گی اگر اپنا سردی میں آگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو آگ جلتی دھوڑی رہتی ہے آگ بھی تو بجھ جاتی ہے سمجھے میری بات کو اگلیس بیسے موڈی جی آپ کے دماغ میں بہت اچھا ایڈیا آ رہا یہ گرمی بھگانے کا اب گرمی کے دن اچھی طریقے سے کر جائیں گے بیسے موڈی جی آپ پہلے گرمی کے دنوں میں گرمی سے نجات کیسے پاتی تھے کچھ کس سے بتاؤ ہمیں بھی بہت آسان تھا یوگی جی بہت آسان تھا میں اور لالو جی یہ بیٹھے ہیں تمہارے برابر میں ہم لوگ گاؤں کی پیچھے والی نہر میں نہتے رہتے تھے گرمی میں دن تو یوں ہی کٹ جاتا تھا جب سورج ڈوب جاتا تھا تو تھوڑی تپن اور آگ کم ہو جاتی تھی گرمی کی اسی طریقے سے کرمی کے دن کٹ جاتے تھے ارے یوگی جی تھوڑا سا ادھر ہو کے بہت دو تم تو مجھے بیٹھنے ہی نہیں دے رہے ہو برپ کو سیکھنے ہی نہیں دے رہے ہو تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ ارے جب موڈی جی نے برپ میں پیسہ ڈالا ہے تو سب کو مجھے لینے دو اس برپ کے کیا کہہ رہے ہوں لالو جی کہ موڈی جی نے پیسہ ڈالا ہے ارے میں نے کائے کا پیسہ ڈالا ہے خاتے میں لگوا کر آیا ہوں کیجری بال کے اس برپ کا مجھا سب لوگ لے رہے ہیں گرمی بھگانے کے لیے پیسہ سب لوگ دیں گے کہہ دیتا ہوں میں ابھی یہ پچیس روپے کا برپ کا تکڑا ہے پانچ پانچ روپے سب لوگ دیں گے اپنا پانچ لوگ ہیں ارے موڈی جی ہم پانچ روپے کیوں دیں گے ہم سمجھے آپ نہ ہی یہ برپ کا تکڑا ارے ہم پانچ روپے آپ کو دیں گے اس سے تو اچھا پانچ روپے کا ویسی جی کا برپ کا گولہ کھا لیں گے تو پورے دن گرمی نہیں لگے گی اور بھائے لوگ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو